نمشکار آدھاب دوستو تو چلے آج چھر ہم آپ لوگوں کے لئے لہے دیش و دنیا کی تمام تعداد بڑی خبری بریکنگ نیڈرلائیز ایک ایک رکھیں تمام بڑی خبریں آپ کے سامنے رکھیں گے سب سے پہلی اور بڑی خبر میں آپ کو بتائیں گے دوستو اسرائیل اور حماس کے بیچ گازہ پٹی میں چل رہے ہیں بیٹل کے بیچ اب لبنان اور اسرائیل کے بیچ جبردرس طریقے سے بھیڑنت شروع ہو گئی ہے خبریں آ رہی ہیں کہ ہجباللہ لبنان سے اور اسرائیل اپنے دیش سے بورڈر کے اوپر ایک دوسرے سے بھیڑ گئے ہیں اس کی کچھ ویڈیو فٹیز تصویریں آ رہی ہیں جو آگے آپ کو دکھائیں گے ساتھ ساتھ اگلی بڑی خبر میں آپ کو بتائیں گے دوستو کہ اب اسرائیل کی الٹی گنتی شروع ہو گئی ہے افغانستان سے اب ایک طریقے سے تالیبان نے اسرائیل کو بہت بڑی دھمکی دے دی ہے کیا کہا ہے تالیبان نے یہ بھی آپ کو بتائیں گے ساتھ ساتھ اگلی بڑی خبر میں آپ کو بتائیں گے دوستو کہ گازہ کے اندر ایک اور اسرائیلی سینہ کے جوان کو چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا ہے آگے اس کی بھی جانکاری آپ کو دیں گے ساتھ ساتھ اگلی بڑی خبر میں آپ کو بتائیں گے دوستو کہ رشیہ کے راشت پتی پتن نے گازہ کے ساتھ اپنا سمرتھن دیتے ہوئے اسرائیل کے خلاف بڑا بیان دیا ہے کیا کچھ کہا ہے پتن نے ان کے بیان کو بھی سنائیں گے ساتھ ساتھ اگلی بڑی خبر میں آپ کو بتائیں گے دوستو کہ اسرائیل نے حجب اللہ کی چوکی پر جبردست طریقے سے کاریوئی کی ہے جس میں بتا جا رہا ہے کہ لبنان سے لگ بھگ چھے لوگوں کے ختم ہونے کی خبر سامنے آ رہی ہے اس کی بھی جانکاری آگئے آپ کو دیں گے ساتھ ساتھ اگلی بڑی خبر میں آپ کو بتائیں گے دوستو کہ یونیٹر نیشن سے بڑی خبر آ رہی ہے جہاں پر گازہ کے اندر تدکال سیس فائر کو لے کر کے لائے گئے ریجولیشن کو لے کر کے بڑی خبر ہے اس کی بھی جانکاری آپ کو دیں گے ساتھ ساتھ اگلی بڑی خبر میں آپ کو بتائیں گے دوستو کہ راجستان میں جبردست بگاوہ شروع ہو گئی ہے بی جے پی کے دو درجن سے زیادہ نیتہ اب بتا جا رہا ہے کہ کانگریس پارٹی کے سمپرک میں آگئے ہیں اس کی بھی جانکاری آگئے آپ کو ویسار سے دیں گے ساتھ ساتھ اگلی بڑی خبر میں آپ کو بتائیں گے دوستو تیلنگانہ سے بڑی خبر ہے جہاں پر کانگریس پارٹی کے ایم آئی ایم پارٹی کے نیتہ اکبر الدین اویسی کے پروٹرم سپیکر بنائے جانے کے بعد بی جے پی کے نیتہ ٹی راجہ سنگھ بڑک گئے ہیں انہوں نے ایک ویوادد بیان دیا ہے کیا کچھ کہا ہے ان کے بیان کو بھی سنائیں گے اس سے پہلے اگر آپ بھی چاہتے ہیں دوستو کی گازہ میں ترنٹ سیز فائر ہو تو کمنٹ شیکشن میں اپنا فیڈ بیک جرور دیجئے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریے شیئر کرے چینل پر نہ ہے تو سبسکرائب بات کریں گے پہلی اور بڑی خبر کی دوستو پہلی اور بڑی خبر سامنے آ رہی ہے گازہ سے جہاں پر اب بتا جا رہا ہے کہ اسرائیل اور حماس کے بعد ہجب اللہ اور اسرائیل کے بیچ جبردست طریقے سے جبردست طریقے سے دیکھ سکتے ہیں دوستو لبنان اسرائیل سیماؤں پر ٹکراؤں میں چار سے زیادہ ہجب اللہ لڑا کے اور فلسطینی اسلامی جہاد پی آئی ای جے آندولن کے دو صدد سے ختم کر دیے گئے ہیں لبنانی سین سوترو نے میڈیا کو یہ جانکاری دی ہے سماچار ایجنسی شینوہ کی رپورٹ کے انصار سوترو نے نام نہ چھاپنے کی شرط پر شکروبار کو کہا ہے کہ دکھڑی لبنان میں سیماورتی علاقوں کو نشانہ بنا کر کی گئی اسرائیلی کاریوئی کے چار لبنانی ناغرک بھی ختم کر دیے گئے ہیں یعنی کی اب جو ہے ہجب اللہ اور اسرائیل کے بیچ بھی ایک نئی شروع ہو چکی ہے جس میں کہیں نہ کہیں ایک بہت بڑا مور آپ کو دیکھنے کو مل سکتا ہے حماس اور اسرائیل کے ویواد کو لے کر کے بات کریں گے اگلی خبر کی جو کی سامنے آ رہی ہے اب تالیبان نے اسرائیل کو بہت بڑی دھمکی دی ہے میں آپ کو اسکرین پر خبر دکھا رہا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں اگر اسرائیل نے فلسطینیوں کو مارنا بند نہیں کیا تو اس کا انجام بھگتنے کے لیے تیار ہو جاؤ یہ تالیبان کے بڑے نتاؤں کی طرف سے اسرائیل کو دھمکی دی گئی ہے آپ سب جانتے ہوں گے اس سے پہلے بھی تالیبان کی طرف سے یہ سابط طور پر کہا گیا تھا کہ اسرائیل جو کچھ بھی گازہ پٹی میں کر رہا ہے اس سے کہیں نہ کہیں پوری دنیا میں اسرائیل کے خلاب گصہ بڑھ رہا ہے اور خود تالیبان نے بھی اس پر جو ہے اعتراض کیا تھا لیکن اب جب تمام دیشوں کے بیان آنے کے بعد بھی اسرائیل اپنی نکمی حرکتیں کرتا جا رہا ہے ایسی سیچویشن میں اب تالیبان نے اسرائیل کو کھلی دھمکی دے دی ہے بات کریں گے اگلی خبر کی جو کی سامنے آ رہی ہے یہاں پر گازہ کے اندر ایک اور اسرائیلی سائنک ایک دکان میں چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا ہے میں آپ کو سکرین پر ایک ویڈیو دکھا رہا ہوں آپ یہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں بتا جا رہا ہے یہ اسرائیلی سولجر ہے جو ایک گپٹ شاپ میں جاتا ہے وہاں پر جا کر کے کچھ سامان کو ڈسٹروئ کرتا ہے اور اس آرمی کے جوان پر آروپ یہ لگ رہا ہے کہ اس نے کئی چیزوں کو وہاں سے چوری بھی کیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اسرائیل کے جوان جو چھوٹے بھی ہیں اور یہ اور کیا کیا ہے یہ بتانے کی مجھے ضرورت نہیں ہے یہ دکانوں میں گھس کر کس طریقے سے نقصان کر رہے ہیں کس طریقے سے وہاں پر چوری کر رہے ہیں یہ ویڈیو آپ کے سامنے ہے اسے حساب پتا چلتا ہے کہ ہٹلر نے ان کے ساتھ جو کچھ بھی کیا تھا اس کے پیچھے کی وجہ کیا رہی ہوگی بات کریں گے اگلی خبر کی جو کی سامنے آ رہی ہے رشیہ کے راشت پتی ولادمیر پوتین نے ایک بڑا بیان دیا ہے فلسطینیوں کو لے کر کے رشیہ کے راشت پتی پوتین نے کہا ہے کہ جو فلسطین ہے وہ ایک ہسٹو ہسٹوریکلی لوگ ہیں ان کی ہسٹری ہے فلسطین میں رہنے کی اور ان کو اپنا حق ملنا چاہیے فلسطینیوں کو ان کی جمین ملنی چاہیے جس طریقے سے اسرائیل لگاتار گازہ سمیت فلسطین کے کئی حصوں پر قبضہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے وہ رکنا چاہیے ٹو سٹیٹ سیلوشن پر بھی انہوں نے بات کہی ہے تو کہیں نہ کہیں فلسطینیوں کے سمرتن میں پوتین کا یہ بڑا بیان سامنے آیا ہے اگلی خبر کی بات کریں گے جو کی سامنے آ رہی ہے اسرائیل اور ہجباللہ کے بیچ جس طریقے سے لگاتار جنگ تیج ہوئی ہے ایسی سچویشن میں اب دنیا کو ایک اور مورچہ کھلنے کا ڈر لگاتار ستا رہا ہے خبر آ رہا ہے کہ ہجباللہ کی طرف سے یہ صاف طور پر اب چیتاونی جاری کی گئی ہے اسرائیل کو کہ اسرائیل جس طریقے سے لبنان بارڈر پر ہجباللہ کے لوگوں پر کاریوی کی عام ناگری کو کو نشانہ بنایا اس کا خامیاجہ بھکتنے کے لیے تیار رہے آنے والے کچھ ہی دنوں میں اسرائیل کو اس کا ہمجواب وہ بھی کافی نقصان سے دینے والے ہجباللہ کی طرف سے کہا گیا ہے دوستو اگلی خبر کی بات کریں گے جو کی سامنے آ رہی ہے یونیٹڈ نیشن کے اندر گازہ میں تورنٹ سیز فائر کیا جائے اس کو لے کر کے ایک اور جو ہے ریجولیشن لائیا گیا تھا پرستاو لائیا گیا تھا لیکن خبر آ رہے کی امریکہ کی گداری کی وجہ سے یہ گر گیا ہے یہ پاس نہیں ہو پایا میں آپ کو اس سکرین پر خبر دیکھ سکتے ہیں اسرائیل اور حماس کے بیچ کئی مہنوں سے بیٹل جاری ہے اسرائیل نے جوابی کروئے میں حماس کو ختم کرنے کی بات کہی ہے گازہ میں کئی دنوں سے آپ جان رہے ہوں گے بیٹل چلنے کے بیچ اب سانیوکت راست ورکشہ پرسد میں اس مدے کو اٹھاتے ہوئے پھر ایک بار سیز فائر کرنے کی مانگ کی گئی تھی لیکن گازہ میں تدکال سیز فائر کا پرستاؤ خارج کر دیا گیا ہے امریکہ نے پھر ویٹو کا استعمال کر دیا جس کی وجہ سے یہ پرستاؤ گر گیا ہے یعنی کہ امریکہ دو موہ کا ملبدیش ہے ایک طرف تو وہ کہتا ہے کہ گازہ میں عام سیویلینز کے اوپر کاروے نہیں ہونی چاہے دوسری طرف آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسرائیل کا کس طرح سے وہ سپورٹ کر رہا ہے بات کریں گے اگلی خبر کی جو کی سامنے آ رہی ہے راجستان سے جہاں پر بی جے پی میں بغاوت اور بھی جیدہ تیج ہوتی جاری ہے یہ خبر یہ آ رہی ہے کہ بی جے پی اب مہنت بالکنات کو راجستان کا سی ایم بنا سکتے ہیں ایسی سچویشن میں بتایا یہ جا رہا ہے کہ وسندرہ راجے گھٹ کے ساٹھ سے زیادہ ایم ایلے کانگریز کے ساتھ جا سکتے ہیں اور کانگریز کے ساتھ مل کر کے سرکار بنا سکتے ہیں یہ اپنے آپ میں درشاتہ ہے کہ راجستان کے اندر آنے والے کچھ ہی دنوں میں کیا ہونے والا ہے اگلی خبر کی بات کریں گے جو کی سامنے آ رہی ہے دوستو تلنگانہ سے جا پر کانگریز پارٹی کی سرکار بننے کے بعد ایم ایم سے جس طریقے سے کانگریز نے ہاتھ ملایا اور اصر الدین ویسی کے بھائی اکبر الدین ویسی کو پروٹیم سپیکر بنایا اب جب وہ شپت تمام جوہاں نرو نرواشت ودائی کو کوئی دلائیں گے ایسی سچویشن میں بی جے پی کے نیتا راجہ سنگھ کا بڑا بیان آیا ہے راجہ سنگھ نے کیا کہا ہے میں آپ کو خبر دکھا دیکھ سکتے ہیں یہ راجہ سنگھ ہے جب تک جندہ ہے ایم ایم کے سامنے شپت نہیں لے گا یہ راجہ سنگھ کی طرف سے بیان سامنے آیا ہے اس پر آپ کی اپنی کیارہ کمنٹ شکشن میں بتائیے ویڈیو کو لائک شیئے چاہوں کو سبسکرائب ضرور کریں